موسیقی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی اگوا برائے تاوان سیل میاں انجم توقیر صاحب انہوں نے اپنی زندگی پولیس میں کس طرح سے بسر کی آج کتنا عرصہ بیٹھ چکا ہے انہیں محکمہ پولیس میں اور ان کی زندگی کا سب سے اہم کیس اس پر کس طرح سے تفتیش کی گئی کون ملزم تھا کس طرح سے اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی یہ تمام تفصیلات آج کے پروگرام میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے اس کیس کو انہوں نے بریک کیا اور اس کے بعد جو دہشتگردی کی لہر تھی پنجاب بھر میں وہ اچانک سے ختم ہوئی اس ملزم کی گرفتاری کے بعد بہت شکریہ میاں صاحب آپ نے وقت دیا کس طرح سے محکمہ پولیس میں آئے آپ کا آئیڈیل کون تھا کیسے گھر والوں کی رضا مندی کے ساتھ آئے پہلے کوئی پولیس آفیسر تھا آپ کے خاندان میں کس طرح سے آپ نے جوائننگ اور کون سے سن میں آپ نے آگاز کیا ڈیوٹی کا بسم اللہ الرحمن الرحمن میرا نام ہے جی میاں انجم توکیر لاہور شہر کا میں رہنے والا ہوں نائنٹی تھری میں میں نے بی اے کیا تھا ابھی تو اس وقت کسی سے متاثر خاص تو کچھ شاید نہیں ہوئے صحیح لیکن اس دور میں آپ کو بہت ساری چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں اچھی لگتی ہیں یا اس دور میں جوانی کا جو سٹارٹ ہوتا ہے اس میں آپ جیسے آپ کالج میں جاتے ہیں تو آپ کے جذبے بڑے جوان ہوتے ہیں اس وقت ہم کچھ دوستوں نے مل کر ایک اسوسییشن سی بنائی اس میں ہم نے یہ سوچا کہ کوئی اچھے کام کیے جائیں صحیح کالج میں کالج کے درمانے میں محلے کے کچھ لوگ ملے اور لڑکے تھے ہمارے ساتھ ہم نے دیکھنا کہ کہیں پہ بلب نہیں لگا ہوا تو ایک ایک دو دو روپے ہم نے کٹھے کرنے اور ایک بلب لاکے لگا دینا کہیں پہ یہ کوڑے والا کوئی ڈبا لاکے رکھ دینا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام اس طور میں بڑا اچھا لگنا بڑی خوشی ہونے بڑے اچھے کام اچھی سوچ کے ساتھ انہی دنوں پولیس میں بکینسیز آئیں تھرو پنجاب پبلک سرس کمیشن اے ایسائیز کی صحیح تو میں نے بھی اس میں پیل کیا پھر اس کے بعد کوئی ایک مہینے کا ٹائم تھا کچھ کتابیں نہیں تیاریاں کی دوبارہ بی ایسے فریش کیا تھا اس پر فریش فریش بی ایسا تھا اس کے بعد ایک کون سا سن تھا 93 اس میں کچھ بکس بغیرہ لی اس کی جو اس میں آپ کو گایڈ کرتی ہیں انٹرنیشنل افیرز تھا اسلامیہ جنر نولجج اور انگلیشن تین چار سبجیکٹس کی انہوں نے آوٹلائن دیوئی تھی کہ ان میں سے آپ کا پیپر آئے گا وہ تو ایک مہینہ بہت محنت کی بہت کوشش کی اور اس کے بعد اگزام دیا تو امتحان میں ایک سو پچیس لوگ جو ہیں وہ پاس ہوئے صحیح کتنے لوگوں نے پلائی گیا تھا یہ تقریباً پانچ ہزار کے قریب لوگ تھے جس میں سے ایک سو پچیس کو پاس کیا اور رکھنے پچیس تھے صرف ایک سو چوبیس یا پچیس پاس ہوئے ان میں سے چوبیس پچیس سیٹے تھی اچھا یعنی آپ پانچ ہزار میں سے ایک سو پچیس میں آگئے اب ایک سو پچیس میں سے پچیس میں آنا تھا یعنی آپ یوں سمجھیں کہ چار پانچ لوگوں میں سے آپ نے پھر ایک میں آنا تھا صحیح تو بڑی خوشی ہوئی پیپر پنجاب پبلیسر رکمیشن نے لیا بڑی اس میں میرٹ اور بڑی سختی اور بڑا سخت محول تھا اس میں پولیس وہاں پہ انٹر نہیں ہو سکتی تھی صحیح پنجاب پبلیسر رکمیشن نے ایک سو گیارہ لوگ سلیکٹ کیا اور پھر انٹرویو کے لئے بلائیا گیا ڈے بائی ڈے وہ ایک دن میں پندرہ بیس لوگوں کو انٹرویو کے لئے بلاتے تھے تقریباً وہ کوئی دس دن آٹھ دس دن میں انٹرویو مکمل ہوئے انٹرویو مکمل ہونے کے بعد پھر پچیس لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ پانچوہ نمبر تھا میرا بھی پانچوہ نمبر اخبار کی کٹنگ وغیرہ میرے پاس موجود ہے بس اس کے بعد دپارٹمنٹ میں چلے گئے کوس کرنے اس حالہ میں شروع میں بہت مشکل لگی برتی ہوگئے جی برتی ہوگئے برتی ہوگئے سوچا ہوا تھا پہلے سے کہ پولیس میں جانا ہے جیسے کام کرتے تھے مطلب اپنے دوستوں کے ساتھ ملکے دو طرح کی سوچ تھی ایک تو یہ کہ کچھ اچھا کریں کوئی ایسا کام کریں جس سے کسی کا فائدہ ہو صحیح یا یوں سمجھیں کہ جو اچھا آدمی ہے اس کے ساتھ چلے جو برا ہے اس کو برا کہیں اس کو برا بنائیں ملک یہ ایک سوچ تھی اس طرح کی اور دوسرا یہ ایک اس وقت ایک شوق تھا کہ کسی فورس میں نوکری کروں اچھا یعنی کسی فورس یعنی آرمی رینجرز پولیس کوئی فورس میں نوکری کرنے کا دل چاہتا تھا کسی فورس میں جائے بندہ اس میں ٹف زندگی گزارے پاک دوڑ کرے جوانوں والی زندگیوں جو سوچ تک میری اس وقت ایج تھی بائیس سال بائیس سال نوجوان ساڑےکیس سال ساڑےکیس سال بائیس ابھی مکمل برپور جوانی کی ساڑےکیس سال تو وہ کورس پہ چلے گئے کورس شروع میں بڑا تف لگا بڑا سبو پانچ بجے سے لے کے شام ساتھ آٹھ بجے تک آپ کو بیزی رکھتے ہیں بغاتے ہیں دڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں گیمز کرواتے ہیں صحیح فائرنگ سکھاتے ہیں رائیڈنگ کرواتے ہیں ایک اچھا سلسلہ ٹریننگ کا تھا ایک سال کے بار ٹریننگ ختم ہوئی واپس آئے پھر فیلڈ میں چلے گئے پھر نوکری شروع کی لیکن جو بتانے والی اس میں بات ہے جو خوشی والی بات ہے جو میں سمیتا ہوں اب بھی شاید اس میں سے کچھ پرسنٹ ایج میرے اندر موجود ہے وہ یہ تھی کہ ہم لوگ جب پہلا لاہور میں دھرمپورہ تھانا تھا میں نے وہاں بتا رہے ہیں صحیح وہاں سے اپنی جوب کا نوکری کا آغاز کیا صحیح ٹریننگ کے بعد ٹریننگ کے بعد تو جو ایم جو مقصد لے کے تھانے میں گئے اس وقت وہ دل میں یہ ہوتا تھا کہ جس تھانے میں ہم لگیں گے اس تھانے میں ہم کوئی جرم نہیں ہونے دیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے کسی کوئی ظالم کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور ہم اس تھانے میں لگے بھی ہوئے ہوں ہم وہاں پہ یونیفرم بھی پہنے ہم سرکاری گاڑی بھی استعمال کریں ہمارے پاس سرکاری رائیفل بھی ہو پسٹل بھی ہو اس کے باوجود کوئی کسی پہ ظلم کرے تو یہ تو پھر ناممکن سی بات صحیح ہے یہ تھا ذہن میں یہ ذہن میں تھا اور ایک بچپنہ ہمیں یہ سوچ تھی کہ ہم جائیں گے تو جرم ختم کر دیں گے بس جرم نہیں ہونے دیں گے جرم نہیں ہونے دیں گے صحیح ہے اس سلسلے میں پھر منسکا کامیابی بھی رہی پھر اس میں ہنڈر پرسنٹ تو شاید کامیابی کسی کام میں نہیں ہوتی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے آپ کی سوچ سے بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ سوچتے کہ میں نے کام کرنا ہے میں نے غریب کے ساتھ چلنا ہے میں مظلوم کا ساتھ بنوں گا میں جس کا کوئی نہیں ہے میں اس کے ساتھ اس کا ہاتھ اس کا بازو بن کے چلوں گا تو آپ دن میں ایسی سوچ سے تو اللہ پاک بھی ساتھ دیتا ہے آپ دن میں ہفتے میں کوئی ایک دو ایسے کام بھی کرتے جائیں تو آپ سوچیں مہینے میں کتنے ہو جاتے ہیں صحیح ہے اچھا فیملی کا کیا ریسپونس تھا برتی ہو گئے خوشی کی ایک لہر پہلے کوئی کاندان میں تھا پولیس آفیس ہے جی نہیں ہمارے نزدیک نزدیک نہیں تھے ایک کزن تھے پولیس میں پہلے اچھا کچھ ماہ پہلے برتی ہوئے دوسرا میں تھا اور کاندان میں اکثر لوگ فوج میں تھے صحیح اور پولیس میں کم ہی تھے تو بڑے خوش ہوئے سارے بڑے اچھا لگا سب کو کہ پولیس میں برتی ہوا صحیح تم یہ سب تاسک سب سے پہلا اور سب سے مشکل اور سب سے اہم تاسک کون سا تھا آپ کو جب سوپا گیا سٹارٹ میں چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہے چھوٹے سے تھوڑے بڑے ہونے شروع ہوئے بڑے کام کرنے شروع کیے پھر اس کے بعد جو سینئر افسر سے ان کی نظروں میں آنا شروع ہوئے پھر کچھ چیزیں اصول سے قائدے قانون سے کی کچھ چیزیں ایمان کی مضبوطی سے کی کچھ کام جرد اور بہادری سے کیے تھوڑا تھوڑے ہی چیزیں دوسروں سے بہتر کرنے کی کوشش کی جہاں پہ بیٹھے تھے وہاں پہ اس جگہ کو اچھا اور اپنے مطابق بنایا پھر جس کام کو کیا اس کی کوالیٹی کو دیکھا کہ یہ بہتر ہونی چاہیے اور سب سے بڑی بات جو انگریز نے جو لکھا ہوا تھا تھانے کے گیٹ کے اوپر میں اس پولیس میں اس چیز سے بڑا متاثر بھی ہوں اور اس پہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سلوگن ہے پرانے تھانوں میں لکھا ہوتا تھا کہ بدماشوں کے لیے دار الحساب اور شریفوں کے لیے دار الامان تو یہ جملہ بھی مجھے بہت پسند تھا اور میں اس کے اوپر اس جملے میں پوری مجھے ایک سٹوری نظر آتی تھی اور میں اس کو بڑا فالو کرتا تھا اور اس کے بڑا میں کوشش کرتا تھا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس پہ پورا اترنا چاہیے پورا اترنا چاہیے یہ کسی نے پوری تصدیق تحقیق اور تجربے کے بعد لکھا ہے کہ تھانہ جو ہے وہ شریفوں کے لیے دار الامان ہے ایک شریف آدمی ایک کمزور آدمی ایک عام آدمی جس کا کسی جرم سے تعلق نہیں ہے شریف آدمی وہ جب تھانے آئے تو تھانے وہ دار الامان سمجھے سمجھے کہ میں امان میں آگیا ہوں میں یہاں پہ محفوظ ہوں میری یہاں پہ کوئی بات سنے گا میرا یہ گھر ہے میرا یہاں پہ ساتھ دیا جائے گا اور جو بدماش ہے اس کے لیے دار الحساب صحیح دار الحساب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر بدماش کسی تھانے میں آئے اس کو تھانہ نظر آئے سامنے تو وہ ڈرے تھانے کو دیکھ کے ڈرے وہ پولیس والے کو دیکھ کے ڈرے کہ میں بدماش ہوں میں جرائم پیشہ ہوں میں کرمنل ہوں تو یہاں میرا حساب ہوگا اصل میں ہمارے پاس اس وقت ایک انفرمیشن تھی ہمارے سینئر آفیسر نے بھلا کے مجھے کہ انڈیا میں ایک لڑکا ہے اس کا نام نوید ہے وہ پاکستان سے انڈیا جاتا ہے وہاں سے بم لاتا ہے اور یہاں پہ بلاسٹ کرتا ہے اچھا ہو رہے تھے بلاسٹ جی اس سے کچھ دن پہلے ایک پینوراما کے باہر بم بلاسٹ ہوا تھا اچھا یہ سب سب سے بڑا ٹاسک آ گیا زندگی میں کون سا شروع میں چھوٹے موٹے کام کرتے رہے بھر آگر چلتے رہے آشتا کچھ سال نہیں ساٹھ چند ایک سال کے بعد ایک بڑا اتفاق ہوا ایک بڑا یادگار واقعہ ہوا اور ایک بڑا بہت بڑا دہشتگرد تھا جس کو ہم نے پکڑا اور مجھے اس کے ساتھ چار پانچ دن رہنے کا موقع ملا دہشتگرد ایسا اور اس کو پھر ہم نے بعد میں گرفتات کیا کیا کاربائیاں کیا ہو رہی تھی دہشتگردی کی آصل میں ہمارے پاس اس وقت ایک انفرمیشن تھی ایک ہمارے سونیر اوفیسر نے بلا کے مجھے کہ انڈیا میں ایک لڑکا ہے اس کا نام نوید ہے وہ پاکستان سے انڈیا جاتا ہے وہاں سے بم لاتا ہے اور یہاں پہ بلاسٹ کرتا ہے اچھا ہو رہے تھے بلاسٹ جی اس سے کچھ دن پہلے ایک پانوراما کے باہر بم بلاسٹ ہوا تھا کافی لوگ مارے گئے تھے پھر ایک گوجر خان ٹرین میں ایک ٹرین جا رہی تھی لاہور سے پشاور لاہور سے پنڈی گوجر خان سٹیشن کے بعد اس میں بم بلاسٹ ہوا شیکنڈ کلاس میں اسی طرح باٹا کی دکان میں گجران والے میں بلاسٹ ہو اس طرح کوئی ٹوٹل چھے بلاسٹ پہ اس ہی نے کیے تھے لیکن یہ ساری باتیں ہمیں بات میں پتا چلی ہمیں پہلے دن یہ بتایا گیا کہ ایک نوید نام کا لگتا ہے وہ دہشتی دارہ ایڈیا سے آرہا ہے اور رات دو سے لے کے صبح چار بجے تک سربیوں کے دن تھے وہ آتا ہے تو جس طرح وہ کم ملا پش کے بعد پلاننگ کی گئی میں اپنے ساتھ دو لڑکے یعنی دو کانسٹیبل لے کے میں کھلا گیا یہ بارڈر کے اوپر ہمارے گاہو ہے تو وہاں سے اس نے بارڈر کراس کرنا تھا اچھا مطلب بارڈر سے وہ یہاں سے آتا ہے اس کی انفرمیشن یہ تھی کہ وہ ریگولر انڈیا آتا جاتا ہے اور اس کی ایکٹیویٹی مشکوک ہے اور اس کو پکڑ تب بہت آسانی بھی تھی بارڈر کراس کرنا آسانی اس وقت تار تو لگ چکی تھی جو تاکستان انڈیا بارڈر پہ لگی ہوئی ہے آسانی اس سنس میں ہوگی کہ آپ پاکستانی جو رینجرز ہیں اس سے تو نظر بچا کے گزر جائیں گے لیکن جو انڈیا والے ہیں ان کی تار ہے وہ آپ نظر بچا کے نہیں گزر سکتے آپ نے ان کے گیٹ پہ جانا ہے ان کی اجازت سے ہی گزرے گی ان کی اجازت سے اتنا کوہاں پہ تھا بہرحال وہ ہمیں جو میسج ملا ہم اس میسج پہ گاؤں میں بارڈر پہ بالکل جا کے رات تو لگ میں نے ساتھ لے لیے ایک درائیور پرائیویٹ گاڑی کے سایٹ پہ پیچھے بیٹھ گیا ہم تین لوگ گھتوں میں بیٹھ گئے صرف تین لوگ ایک دہشت گرد کو پکڑنے تین لوگ چلے گئے یہ ترانوے کی باتی ہے یہ ہے 97 کی بات اچھا 97 کی بات 93 میں کیونکہ ہم گئے پولیس میں پھر پر تریننگ اور یہ پر سٹارٹ میں تریننگ کی پرے بھی سی ڈی کورس کیے 96 میں میں نے وہ شروع کی تھانے میں جاب اور سیون کا سیون میں یہ سب سے اہم ٹاسک جو تھا جی ملا اس وقت آپ سمجھے کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے کیا کر رہے مجھے جتنی انفرمیشن میں لی اس سے بس یہ پتا تھا کہ یہ ٹیروریسٹ ہے یہ بندہ انڈیا آتا جاتا ہے انڈیا آتا جاتا ہے اور یہ رات کو آئے گا اور اس وقت جب وہ بورڈر کرس کرتا ہے اس وقت اس کے پاس گن وغیرہ نہیں ہوتی اور نہ ہی پسٹل ایسی کچھ چیز نہیں ہو صحیح نہ ہی وہ اس وقت بورڈر ایریا میں مضامت کر ستا ہے جہاں سے آپ نے اس کو پکائے صحیح اس وقت ایک عام آدمی بن کے وہ بورڈر کرس کرتا ہے ہم لوگ اس گاؤں میں جا کے بیٹھ گئے رات کو دو لوگ میرے ساتھ تھے تین ہمتے ایک گاڑی میں پیچھے بیٹھا کتنے بجے چلے گئے یہ رات کا تو تھا بارہ سوہ وارہ کا ٹائم سردیاں تھی نربیاں اور ٹائم اس کا دو بجے کے بعد شروع ہوتا تھا صحیح ہم دن میں وہاں پہلے گئے تھے دن میں ہمیں اس کی پروپر ریکی کی ہمیں وہ کی ایک صاحب کوئی تھے یا نے ہمیں آئیڈیا دیا کہ یہ راستہ ہوتا ہو سکتا ہے وہ صاحب نے گیٹ ہے اس اس راستے سے آ سکتے ہیں کچھ راستے سے وہاں پہ اور یہاں سے آ کے دو راستے آئیں گے دو راستے آئیں گے اس سڑک پہ چڑھے گے اگر اس راستے سے آئے اس سے آئے ہم ان کو دونوں راستوں کو دیکھ ایک دن میں آنوے پوائنٹ پہ بیٹھ گے کہ ان دونوں میں سے ایک راستے پہ آئے گا اس کے بعد اس نے سڑک پہ ہی آنا ہے صحیح سڑک کا اور اس جو ان کی تار لگی ہوئی ہے یا زیرو لائن ہے وہاں کا کوئی ایک کلومیٹر کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا ہم لوگ پوری رات وہاں بیٹھے رہے صبح دن نکل آیا بڑا مشکل تھا رات ساری وہاں بھی خیتوں میں بیٹھتا مختلفیوں میں بیٹھا ہوں ایک اکڑ پہ دوسرا بیٹھا ہے موبائل اس سے نہیں ہوتا تھا ابھی شروع ہو گیا تھا شاید یا نہیں ہوا تھا اب میرے بات پہی تھا اب لوگوں کو ساری رات بیٹھنے کے بعد صبح دن نکلا وہاں سے اٹھے وہاں سے ایک نزدیک کی تھانا تھا ہڈیارا ہم تھانے گئے وہاں سے نمبر شمبر ڈائل کیے جہاں پہ بات کرنی تھی تو ان کا ہو سکتا ہے آقا لائے پہ اچھا ہم واپس آگئے اگلے دن پھر بارہ بجے پونے بارہ بیٹھے وہاں پہ اگلے دن رات کو کچھ تقریباً وہ نہیں آیا دوسری دن رات تقریباً پونے تین بجے ہمیں لگا کہ ایک اندھیرے میں ایک شخص چلتا آ رہا دور سے کافی فاصلہ تھا بارڈر کے جو تار نگی ہوئے وہاں پہ لائٹس کافی لگی ہوتی ہیں صحیح تو وہ آدھا پونہ کلومیٹر کے ایک کلومیٹر تک بندہ خیتوں میں نظر آ جاتا ہے تھوڑی سی آئیڈیا ہو جاتا ہے وہ بندہ آتا ہوں ہمیں نظر آیا ہم نے اندازہ ہوتا گیا وہ سامنے آ جائے کئی خیتوں کے پیچھے ہو جائے کیونکہ چلتا ہے ہم نے اس کو فوکس کرنا شروع کیا اپنے اپنی پوزیشن سائیڈ پہ لے لی تھوڑا سا جب وہ آ رہا تھا تو جس راستے پہ وہ آیا ہم پسکے ہو گئے اس کو ایک دم ایک آد ایک در سے ہم نے اس کو دیکھ لیا اس کے پاس پہ سیدھے ہو گئے اس کو ہینڈز اپ کیا پوچھا 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 وہ نگا میں یہ ساتھ گاؤں ہیں میں صبح صبح کو پشاو بغیرہ کرنے آیا کنفیوز نہیں ہوا کنفیوز نہیں کنفیوز تھا ہمیں جو حلیہ جو عمر بتائی گئی اور جو چیزیں اس کے مطابق تھا ہمیں بھی پتہ تھا کونے تین بجے یہاں پہ گاؤں سے نکل کے کسی کی کیا ضرورت ہے کہ بورڈر ایڈیا میں جائے تو ہمیں اس پہ یقین ہی تھا کہ یہ ہی ہے لیکن ہمیں حیرت یہ تھی کہ خالی ہاتھ تھا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں خیرم نے اس کو پکڑا پکڑ کے لے آیا گاڑی میں بٹھایا اس کو دریا دھمکایا کود ایک آدھ دھنٹا اس سے لگے دے اس کے باز اس کو تھانے لے جائے تھانے جا کے کم خفیہ سے مراد پورے تھانے کو ساری بات پہ نہیں پتہ تھا وہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں سے ایک سینئر آپسر کو بتایا وہ کٹک راتے ہیں کہ وہاں سے آٹھ ساڑے ساتھ بگن میرے اس پی ساموام پہ آگے تو انہوں نے دیکھا اس وقت تک ہم سے رات پہ جاگے وہاں تھوڑا تھک بھی گئے اور دو ہی لوگ تھے اس سے ایک سنتری تھا تو انہوں نے دیکھ کے اس سے پوچھا پرنام پتہ انہوں نے کانفرم کیا کہ ہاں مندہ یہ ہی ہے اور مجھے سائٹ پہ لگا کہنے لگے کہ یہ دہشتگرد ہے اچھا تب آپ کو پتہ لگ رہے ہیں جی مجھے تھوڑا سا آئیڈیا تھا لیکن کھل کے بات نہیں ہوئی تھی اب یہ ہوگا کہ سہولتکار ہو سکتا ہے دہشتگردوں کا یا انڈیا آنا جانا اس کا یہ دہشتگرد ہے انڈیا میں رو کے لیے کام کر رہا ہے تو انجم آپ کے یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں پہ بم گرا دے اور پورا تھانا اڑا دے اس بردے کی خاطر اچھا یہ چار چھے لوگ آپ نکلاشن لے کے آئیں اور آپ کو بھی مارد اس کو بھی مارد یہ اس پی کہہ رہے ہیں آپ کے اچھا اس کو بہت سیف کرنا ہے ہم بہت سیف مجھے وہ چلے گئے وہاں سے ایک گھنٹے ڈیڑھ کے بعد پھون آیا اور پھون میں میسیج ملا کہ آپ فلا فلا تھانے چلے جائیں اور یہ وہاں پہ اس کو رکھیں صعیر اس وقت تھوڑی سی مجھے مشکل کی انہوں نے سنگینی بتائی میں نے سنی یہ سمجھی اس کے بعد اس کے بعد اس کے جن تبھے پھونے 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 پھنے پھونے پھونے کپڈا باند دے تھے پھر آئیویٹ گاڑی میں ٹوٹل ہم چار لوگ ہوتے تھے انہوں نے ساتھ ایک میں تھا دو گنمن تھے ایک ڈرائیور ہوتا تھا گاڑی بھی چلا تھا سوائی بی تھا ہم چار لوگ اس پہ لے کے تو ایک سائٹ پہ ایک تھانہ جس نے انہوں نے میسیج دیا ہم اس تھانے میں گئے تو اس تھانے کے جو ایسیچو تھے یہی لاہور میں بارڈر کے قریبی تھانہ ہے صحیح وہ کھڑے سے انتظار میں تو آنجم صاحب میں نے کہا جی کہتا جی یہ آپ کا کمرا ہے تو یہ ایک سنتری ہے یہ بار کچھ چیز پہ بیٹھا ہے اگر کوئی اس کو کچھ چیز کوئی کام ہو تو اس کو بتا دیجئے اور مزید نائدر ہی میری ضرورت پہتے تو مجھے بتا دیجئے صحیح کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو لے کے کمرے میں چلے جاتے ہیں اندر سے ہم لاک کر کے تو اس کے بعد ہماری جو ڈیوٹی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے اس کو کھانا بھی کھلانا ہے پیٹ بھار کے کھلانا ہے صحیح جو کہے اس کو لاک کے دینا ہے اور اس کو سونے نہیں دینا اچھا جگہ آکے رکھے ایک دن ہم ڈیڑھ دن وہاں پہ رہے تو خود بھی تو جاگے نا پھر ساتھ ہم لوگ سٹوری شفٹ کر لیتے ہیں ایک اٹس ہو گیا ایک پاس پیٹ کے ہم چار لوگ تھے تو ہم اس سے باتے باتے کرتے ہیں پھر اس نے باتے 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 کیا کرتے ہیں ہم اس سے پوچھتے تھے اس نے بتا دیا میرا نام نویدی ہے یہاں پہ رہتا ہوں ٹھیک ہے وہی جوڑے پل کے پاس تو اس نے کہا جی وہ میں تو در چھوٹا موٹا کام کرنا دوسرے دن اس نے بتایا کہ میں انڈین شراب لینے جاتا ہوں وہاں سے لے آتا ہوں بادر والوں سے تو ادھر بیچ لیتا ہوں تو میری دار روٹی چھا رہی ہے اور میں کچھ نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ دو دن تک ہی یہ چاہتا ہے تیسرے دن وہ گرنا شروع ہو گیا کھڑا کھڑا گر جاتا تھا پاؤں اس کے سوجنے شروع ہو گیا اگنے دن شام کو مجھے میسج جایا سنتری جو بات کھڑا ہوتا تھا کھڑا تھانے کا اس نے مجھے بات کرنی آپ کا خون آیا کیونکہ ہمارے پاس موبائل نہیں ہوتے تھے کسی کے پاس نہیں تھے تو تھانے کے نمبر پر میں جا کے اپنے آفیسر سے بات کرتا تھا آگے سے میری جب بات ہوئی تو انہیں کہا آپ اس کو نہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں وہ میرے ساتھ ڈسکس کرتے تھے میرے آفیسر اور مجھے کہنے لگے کہ اس نہ کرو اس کو آپ فلان تھانے لے جو مجھے نیکس ڈے ڈے میسج اس پی صاحب سے میری ڈسکشن ہوئی دو دن گزر گئے تھے اور انہیں کہا جی اس کو فلان تھانے میں لے جو اور جگہ پر شکل ہے ہم نے تھانہ چینج کیا ایک دن ہم مجھے تھانے میں رہے پھر اگلے دن میسج ملا کے تھانہ چینج کر لو فلان تھانے میں جو بات چیت جاری ہے اس سے ہم اس کو سونے نہیں دیتے تھے اور وہ کبھی کھڑا کھڑا دیوار کے ساتھ لگ کے انگ جاتا تھا اس کے پاؤں سوچ چکے تھے اس کے پانچ میں دن تھا تو پانچ میں دن اس کو پھر ہمیں محسن نلاج اپنے تھانے والے میں دوبارہ لیا صحیح ہے اپنے تھانے میں بھی تھانے والے کو نہیں پتا تھا پرانے پیچھے کمرے پرانے پیچھے کمرے میں ہم اس کو لے ایک دن شاید وہاں پہ سٹے کرنا تھا تو وہ بار بار گرتا تھا اس کی آنکھیں اس کا سوچ چکی تھی پاؤں اس کے سوچے ہوئے تھے اور اس سے چلنا مشکل ہو رہا تھا بڑا اس طرح کی بہت ساری اور بھی چیزیں کرتے 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 میں اس کو کہتا تھا کہ تم نے بات جب تک نہیں بتانی جو ہمارا طریقہ کا رہا تھا وہ کہتا تھا بس یہ ہی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں کرتے کرتے نہ ان کو پانچ میں دن وہ بریک ہوا اور بریک پراپر ہوا انہوں نے میرے حوالے ایک بیک کیا کہ یہ بم ہے اور یہ تم نے کسی کے حوالے کرنا ہے لاہور میں جا کے اچھا وہ فرس ٹائم اس کو لفافہ دیا وہ پاکستان آگیا اسی طرح گاڑی اس کو چھوڑ کے گئی ایک رات کا وہاں پہ سٹے ہوتا ہے یعنی رات کو یہاں سے بارہ بجے کے بعد دو بجے دھائی بجے تین بجے جاتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں وہاں جا کے پورا دن گزارتے ہیں اگلے دن بارہ ایک بجے وہاں پہ چلتے ہیں دو ڈھائی تین بجے واپس آگیا بریک وہ پچھلے دوسرے دن تیسرے دن بھی ہونا چاہتا تھا لیکن وہ اس کو کھولتا نہیں تھا ہمت ہوگی نا بھی اس میں باقی پانچ دن رات کوئی بارہ ساڑے بارہ ایک کمرا تھا اس میں ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے بار دو کسانتری بیٹھے تھے اس کو پتہ نہیں تھا کسی کو ہم لوگ کون ہے تاں بیٹھے ہیں باقی تھانے والوں کا سسٹم ہے تو اس نے کہا بھی مجھے کورسی دے دو جب بیٹھے دو اور بیٹھ کیا جو کچھ ہے بری کاس بتا ٹھیک ہے بری کسی دی اس نے کہا چاہ پین ہی ہے میں نے چاہ پین ہی ہے چاہ چیز ہی پیدھے میں نے ایک فکرل دید ہے کاغس پینسلو لکھنا شروع کر بھی بارہ بجے اس نے مجھے لکھوانا شروع کیا پانچوہ دن پانچوہ دن چھتا پانچوہ دن چھتا ہی ہوگی بارہ بجے رات کو میں نے چاہتا ہی ہے اور وہ لکھوانے لگا ہم لوگ وہ لکھواتا گیا میں لکھتا گیا اور صبح ہو کئی پانچ بج کے بیس پچیس منٹ ہوگی پانچ گھنٹے گا ساڑھے پانچ گھنٹے ہم لوگ وہ بات کرتا گیا پھر میں پوچھتا پھر وہ بتاتا اس طرح ہم پانچ سے ساڑھے پانچ گھنٹے دونوں بیٹھے ریٹے گئے صحیح اور مجھے یوں لگ رہا تھا جس طرح ہم بچپن میں وہ امران سیریز پڑھتے تھے جاسوسید ناول مجھے یوں لگ رہا تھا جس طرح میں کوئی جاسوسید ناول پڑھا ہوں اچھا بلکہ لکھ رہے ہیں تو مجھے وہ ایک دفعہ بھی اونگ نہیں آئی اس کی بات سن کے اور وہ اتنا انٹرسٹن اس کی باتیں تھی وہ کیا بات دیں تھی مختصر کر کے تھوڑا سا بتائیں کیا انکشافات کیا کر رہا تھا وہ اس میں یہ تھا کہ طریقہ کار اس کا یہ تھا کہ پہلی دفعہ کسی دوست کے ساتھ وہ ایڈیا چلا ٹھیک ہے انڈیا میں آگے بارڈر والے جہاں ان کی مرضی کے بغیر آپ انٹر نہیں ہوتے وہ گیٹ کھولتے ہیں آپ اندر چلے جاتے ہیں جب وہ پہلی دفعہ گیا انہوں نے اس سے حالچال پوچھا نام شام پوچھا اس کے بعد اسے گپ شپ لگائی اس کو جائے شائے پلائی اور اس کو کہا بھی ٹھیک ہے تم آیا جائے کرو جب انڈر والے اسے ملے کہاں ہوتے ہو کیا کرتے ہو یہ وہ تھوڑی سی انفرمیشن لی تھوڑی سی دی اور انڈین شراب کی کوئی دو چار بوٹن نے اس کو دی تو وہ وہاں سے واپس آگئے گفت دی اپنا مطلب ساتھی بنانے کے لئے دوسری دکھا جب وہ گیا تو اس کو انہوں نے پچیس سو کے تین ہزار بھی دی ہے پاکستانی اور اس سے باتوں باتوں میں کہا یہ یہاں پہ جو رینجز کی نفری لگی ہوتی تمہاری ان کی ایک پلٹون سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ایک ویپن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ تو پتہ کر لوں اور تم اکیلے آیا کرو کسی کے ساتھ نہ آنا سی دوسری ملاکات میں انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ ان کے کام سا بندہ اب بہت ساری چیزیں وہ چیکنڈ ٹائم وہ چلا گیا تھرڈ ٹائم وہ گیا اس نے کہا ایک پاکستان کی کتاب ہوتی ہے گرین بک کو آرمی اور ایک یہ ہوتی ہے اس طرح کی کتاب ہوتا کا اب یہ جو ہوتا ہے طریقہ اس میں ضرور ہی نہیں ہوتا کہ وہ چیز ان کے پاس نہ ہو اور وہ سمگوارے ہیں وہ بندے کو چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے صحیح بالکل آپ چیز لے کے آئیں بندہ وہ چیز لے کے آتا ہے تو اس کی کپیسٹی کا پتہ چلتا ہے اس کی ورکنگ کا پتہ چلتا ہے یہ کس کابل ہے اور کتنا کام آسکتا ہے صحیح انٹیلیجنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بندے کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے کام کا ہے اور کس کام کا ہے کس کام آسکتا ہے صحیح اس طرح اس نے دوسری تیسری دفعہ اس کو کہا تم اکیلے آیا کرو پھر وہ اکیلہ آنے لگ گیا پھر اس طرح اس نے اس سے کچھ اس نے بتایا میں تیسری دفعہ گیا ہوں تو مجھ سے انہوں نے یہ بک مگائی کچھ سٹیٹمنٹس فلانی بل ٹون سٹیٹمنٹ وہ دو تین چیزیں وہ دو تین چیزیں اس طرح کی اس نے انفرمیشنز ان کو دیں وہ تھوڑے بات پیسے دے دیتے تھے اور کوئی نگل چیز گفت بھی سات دے صحیح اور وہ رکھتے تھے اس کو رینجر بارڈرز کے ایدد کسی چوکی صحیح وہ رکھتے تھے اسی ایریے میں دو چار کلومیٹر اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بندہ تھوڑا کام کا ہے تو اس نے کہا بھی کیوں نے کہا بھی بڑا کام کیوں نہیں کرتے صحیح کہا جی ٹھیک ہے میں بڑا کر لیتا ہوں آپ کون سا کام کروانا چاہتے ہیں وہ نے کہا جی ہم تمہیں کو بڑا کام دیتے ہیں تم تو بڑے کام کے بندے ہیں تم تو بڑے کام کے بندے ہیں تم انٹیلیجنٹ آدمی ہیں تم یہ جوٹی موٹے کام چھوڑو چوتھی دفعہ جب وہ گیا تو انہوں نے اس کو انہوں نے اس کو انہوں نے کراس کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ایک جیپ آتی ہے اور اس جیپ نے مجھے بٹھا دیا جا ہے آنکھیں بند کر دی گئے آنکھوں پر پٹی باند کیا میں جیپ پر بیٹھ کے ہوں اور تیس سے پہنتیس منٹ شاہ دیا آدھے سر پونہ گھنٹہ وہ جیپ چلی آدھے پونہ گھنٹے کے بعد کہتا ہے کہ وہ جیپ جس جگہ پر جا کے رکی ہے مجھے نیچے تا رہا ہے تو بہت بڑی کوٹھی بڑا سا کمرا تھا جس میں بیٹھ کے ہوں بیٹھ شیڈ سوکے لگے ہوئے تھے اچھا کھانا ملے اچھا سارا کچھ ملے وہ لڑکا تھا وہاں پہ وہ مجھے پروپر انٹرٹین کرتا رہا وہ دنیاوی جو عاشنیاں وہ بھی کرواتا رہا اور پھر وہاں پہ انہوں نے میرے حوالے ایک بیک کیا کہ یہ بم ہے اور یہ تم نے کسی کے حوالے کرنا ہے لاہور میں جا کے وہ فرس ٹائم وہ اس کو لفافہ دیا لے کے وہ پاکستان آگیا اسی طرح گاڑی اس کو چھوڑ کے گئی ایک رات کا وہاں پہ سٹے ہوتا ہے یعنی رات کو یہاں سے بارہ بجے کے بعد دو بجے ڈھائی بجے تین بجے جاتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں وہاں جا کے پورا دن گزارتے ہیں اگلے دن بارہ ایک بجے وہاں سے چلتے ہیں دو ڈھائی تین بجے واپس آ جاتے ہیں اس نے کہا کہ جی تم نے مغلپرے پل کے اوپر جانا ہے مغلپرے پل کے اوپر اور جب آپ لیف سائیڈ پہ دھرمپورے کی طرف دیکھو گئے تو وہاں پہ ایک پان چگریٹ کی جو دکانیں وہاں پہ کھڑے ہو جانا ہے موٹسیکل کھڑی کر کے اس کے اوپر خود بیٹھ چانا ہے اور وہاں پہ ایک بندہ آکے تم سے سلام دعا لے گا تم نے موٹسیکل کے آگئے یہ لفافہ جو ہے نیلے رنگ کا لفافہ وہ لٹکا دینا ہے بلیک کلر کا کالا لفافہ تم نے موٹسیکل پہ لٹکا آکے خود موٹسیکل کو سٹینڈ پہ کھڑی کر کے اس سگریٹ کی دکان کے سامنے خود اوپر بیٹھ جانا ہے صحیح ایک آگ بھی آئے گا آکے تم سے سلام دعا لے گا اور پہلا سوال تمہیں یہ کرے گا کہ استاد جی میرا انتظار کر رہے سو تم نے آگے سے کہا نہیں جی تو یہ لفافہ اس کو پڑا دے اس طرح یہ پہلا جو کام پراپر کرتے آئے اس کو دے دکتے ہیں واپس جب جاتا ہے تو ان کو مل چکا ہوتا ہے کہ ہمیں سامان مل گیا مل گیا اس کے بعد وہ بام دماؤکہ کرنے شروع کرتا ہے ایک بام دماؤکہ وہ کرتا ہے پانوراما کے سامنے صحیح نہیں یہ جو نوید سے لے کے جاتا ہے وہ پھر دماؤکہ کے ازم آباد استعمال ہوتا ہے اس سے آگے نوید کو کچھ پتا نہیں ہوتا صحیح نوید اس بندے کو جانتا ہے نوید اس بندے کو جانتا ہے نہ اس کی کوئی تصویر ہے اس کے پاس اتنا پتا ہے جو بندہ آئے گا اس نے نیلے رنگ کی سلوار کمیز پہنی ہوگی اور پہلا سوال کرے گا کہ استاج میرا انتظار کریں تم نے ہاں کرنا ہے ہاتھ ملانا ہے اور اس کو لفافہ دے جانا ہے اس کے بعد نوید کو نہیں پتا کہ وہ بندہ کون ہے پاکستانی ہے انڈین ہے ایجنٹ ہے کوئی بھی ہے اس کو نہیں پتا ہے صحیح لیکن یہ پتا ہے کہ اس میں بام ہے جو بام ہے اسی طرح وہ ایک دو تین دفعہ بام دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام تم خود کیوں نہیں کرتے اس کو کہا میں خود کرتا ہوں پھر اس کے بعد وہ بتاکتے ہیں کہ وہاں بے کوئی انڈین آرمی کا کوئی ہوتے ہیں انٹیلیجنس کا کو افسر وہ اس کو بام دکھاتا ہے کیونکہ یہ خود الیکٹریشن بھی رہا ہوتا ہے نوید تو وہ اس کو بام بھی دکھاتا ہے پھر اس کو ڈیٹونیٹر دکھاتا ہے پھر اس کو بتاتا ہے کہ یہ فٹ کیسے کرنا ہے اس کو آن کیسے کرنا ہے اور ٹائمر کیسے لگا اس سارے چیز اس کو سمجھاتا ہے اس کے بعد پھر یہ خود بام بلاسٹ کرنے شروع کرتا ہے اور پنجاب میں چھ بام بلاسٹ کرتا ہے اچھا پہلے یہ پہلے دیتا ہے بام دیتا ہے لوگوں کو تین مرتبہ اور اس کے بعد خود چھ مرتبہ یہ بلاسٹ کرتا ہے مطلب نو دھماکے اس کی وجہ سے ہوئے چھ خود کیے اور تین کروائے اس نے وہ دیا مطلب بام دیا اچھا وہ جو تین بام پہلے آئے وہ کہاں پہ بلاسٹ ہوئے کیسے اس کا تو علم نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن چھے جو اس نے کیے اس کی سے پروپر نشاندہی بھی کروائی اور وہاں سے پروپر ایف آئے بھی درج تھی اور وہاں پہ پروپر سارا وہ کہاں کام کے ہوئے وہ ایک لاہور پینوراما کے بالکل سامنے ایک کیری ڈبا کھڑا تھا اس کے لیچے اس نے بام رکھا تھا اور یہ چلا گیا تھا وہ بلاسٹ ہوا تو اس میں کافی لوگ مرے تھے اس کے علاوہ ایک لاہور سے یہ ٹرین میں بیٹھ کے تو پھنڈی جا رہا تھا جب گوجرخہ پہنچا ہے تو باکر میں جا کے اس نے ڈیکمنیٹر کو لگایا اس میں اس کی ٹائمر شیٹ کیا اور اتر گیا یہ گوجرخہ سٹیشن پہ اتر ہے گاڑی جب گوجرخہ سٹیشن سے کراس کی ہے تو کوئی دس سے پندرہ من کے بعد اس میں بلاسٹ ہو گیا اسی طرح ایک اس نے سرگودہ میں بام بلاسٹ کیا تھا ایک گوجرہ والا امنا ان شایر کے اندر باٹا کی دکان میں بوٹ لینے گیا تھا وہاں پہ کی اس طرح چھ دماکے اس نے کیے تھے ان چھ دماکوں کی اس نے نشاندہی بھی کرائی وہاں پہ ہم لوگ گئے بھی پھر وہاں پہ افیاز بھی درج تھی وہ سارا سلس کا تمام دماکوں میں جانے نکسان ہوگا تھا بے شمار لوگ میں رہے تھے بے شمار لوگ درجوں اور ریش والے علاقوں میں دماکے ہوئے تھے اسی بھی دماکے میں چار پانچ سے کام لوگ شاید نہیں ہوئے تھے پندرہ داس آٹھ اس طرح کے بڑے دماکے تھے یہ نائنٹی فائیو نائنٹی سکس کے سٹار سے اگزیکٹم مجھے یاد نہیں ہے آپ کو آئیڈیا تھا جب آپ پہلے وقت گزار رہے تھے ایک شخص کے ساتھ دن رات پانچ روز کہ وہ اتنا خطرناک دہشتگرد ہوگا اتنے دماکے کیوں گے جب آپ نے لکھنا شروع کیا تب ہی آئیڈیا ہوا یا پہلے ہو چکا تھا آئیڈیا تو تھا کہ یہ خطرناک آدمی ہے جس طرح مجھے بریف کر دیا گیا جس طرح مجھے بریف کر دیا تھوڑا سطح لیکن یہ اتنا بڑا دہشتگرد ہوگا اس کا اندازہ نہیں تھا اور اس سے زیادہ آگے سٹوری ہے یہ جو سٹوری میں نے آپ کو سنای ہے کہ کیسے پہلی دفاع دوسری 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 یہ ساری جو میں نے پانچ گھنٹے میں سنی تھی یہ وہ سٹوری ہے اس کے بعد جب اس کو میں نے بریک کیا بات آگے چلتی گئی اس کے بعد ہم نے کو وکفہ لیا پانچ بجے ناشتہ وشتہ کیا تھا ساڑھے 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 آٹھ بجے پھر ہم بیٹھ گئے پھر کرتے رہے بات اسی پہ بات کرتے کرتے ہمارے اس پی صاحب تھے وہ بھی آگے موقع پہ میں نے ان کو بتایا وہ آگے ہم بیٹھ کے اس کو سننے لگ گئے سناتے بات کرتے کرتے اس سے پوچھا بھی اب بتاؤ ہمارے گھر میں بام وغیرہ کہاں ہیں اس نے کہا جی میں میرے گھر میں دو بام بڑے ہیں اور چار اس کے ساتھ ڈیٹونیٹر ہیں تو گھر میں میرے گھر میں آپ انٹر ہو جائیں پہلے سین ہے ایک رائٹ پہ کمرا ایک لیکٹ پہ کمرا ہے لیکٹ والے کمرے میں داخل ہوں تو اس طرح ایک لوہی کی پیٹی پڑی ہے اس طرح ایک لوہی کا صدوک ہے اس لوہی کے صدوک کے اندر ایک بیگ پڑا اتنا سا اس بیگ کے اندر دو بام ہیں اور ڈیٹونیٹرز ہیں اور ایک ٹی شٹس ہوتی ہیں جو ہم پہنتے ہیں انڈین وہ دو ہیں اور اس میں اس وقت بڑا رواج ہوتا تھا انڈیا سے ایک دھاگا کہتے ہیں نڑا جس کو وہ نڑے کی ایک اتنی ہوتی ہے ایک ریل سی وہ نڑے چار ہیں اس کے اندر پڑے ہوئے چار اس کی ریلز پڑی ہیں اس کو لگو انڈیا سے منگو آکے لوگ یہاں پتانگ بازی کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ دھاگا ہوتا ہے وہ دھاگا ہوتا ہے وہ دھاگا ہوتا ہے وہ دور بن جاتی ہے یہ اس وقت 7-8 بجے کا ٹائم جب اس نے ساری بات بتاہیی تو ہمیں بڑا تجہسس ہوا ہم نے فوراں دور لگائی اس کو ساتھ لیا بھاگے اسوی صاحب دو تین گانیوں پر ہم اس کے خیار پونچے گھار میں سب سے آگے نہیں تھا میں داخل ہوا میں دیکھا سین برامدہ رائٹ لیفت کمرا جو چھو چاہی پیٹی شکل漏 افرادірنی بھے بھے ڈاگ بھے بات بھے 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 جو کھو چاہے وہ شادی نہیں ہو بھی ولی وہ لیفٹ والے کمرے کے لیفٹٰی لیفٹالے کمرے لوحہے کمرے میں پیٹی بھی تھی جب ریال کی اندر پیہ گیا تی شیٹ ہاریں۔ وہ ڈب یک نے پیور کرتا وہ بم بھی نہیں تھا اس بب وہ بم بھی نہیں تھے اس بیالlls ہم پھر اس طرح فوری بھاگی پھر ایک ٹیم وہاں لگائی وہ کس کی زمین ہے وہاں پہ صبح صبح کون آتا ہے جو آکے واشروہ وغیرہ بار یا پشاب وغیرہ کرنے آتا ہے کس کی روٹین ہے صبح اٹھنے کی ان گھروں کو ان لوگوں کو چیک کرنے لگے تو کرتے کرتے کوئی تقریباً ڈیڑھ دو دن کے بعد ہمیں ایک بندہ ملا جس کا شک تھا کہ صبح صبح آتا ہے اس کو جب لا کے شامل تفتیش کیا گیا ہمیں بڑی پریشانی ہوئی اس نے کہا جی میں نے تو آپ کو بڑا کلیر بتایا کہ یہی درہ بیگ ہے اس کے میڈیا سے لایا تھا بارالہ مزید اس سے پوچھ کچھ کی بعد میں پتا چلا کہ اس کی ماں باپ سے ہم نے پوچھا تو بعد میں پتا چلا کہ جب وہ پکڑا گیا ہے وہ تیسرے دن اس کے گھار والا کوئی پتا چل گیا تھا چوتھے دن کہ کہیں پکڑا گیا تو انہوں نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو یہ کوئی چیز ماں کو لگا کہ کوئی مشکوک چیز ہے یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے اس نے وہ اٹھا کہ ان کے خر کے قریب ایک نیر تھی اس میں پھینکتی چھوٹی سی نیر تھی تو اس کی ماں سے ہم نے تفتیش کی وہ کلیر ہوا اسی وقت وہیں ہم نے دو سپائی نیر میں گسائے وہ اتنا ترہ پانی تھا وہ دونتے رہے لیکن وہ نہ مل سکا وہیں پہ ہم نے ایک ٹریکٹر بنگوائے اور دونوں طرف ایک ساید سے بند کی نیر نالا ٹائک تھا اس کو بند کیا اور اس کے بعد اس میں سے پانی نکالا دو تین لوگ ہائٹ کیے وہ جو صفائی وغیرہ کرنے والے انہوں نے ہمیں کچھ چار پانچ گھنٹے ہمیں وہاں لگے اور پانچ گھنٹے ہمیں دونوں بم اور چاروں ڈیٹنیٹر پانی میں سے مل گئے مل گئے اچھو وہ ہم نے اٹھائے لے کے واپس آگے مزید تفتیش میں اس نے بتایا کہ جب میں انڈیا سے آرہا تھا اس وقت میرے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اس بیگ میں دو بم بھی تھے اس میں کوئی پچپن ہزار یا پچاس ہزار روپے بھی تھے نکت پیسے تھے اچھا اس میں ایک تو یہ کرتا تھا کہ جب یہ بم بلاسٹ کرتا تھا تو اگلے دن جو اخبار میں اس کی سرکھی لگتی تھی کہ فلان جگہ پہ گوجرخواں میں ٹرین میں بم بلاسٹ ہو گیا پین اور آمام میں تیرہ تیرہ افراد ہلاک ہو گئے چھتائیس زخنی ہو گئے فلانہ ہو گیا اس کی اخبار اس دن کا اخبار وہ ساتھ لے کے تو وہاں چلا جاتا تھا انڈیا اچھا بلاسٹ کرنے کے بعد وہ اخبار لے جا کے ان کو دکھاتا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کارکردگی اپنی دکھاتا تھا صحیح تو اس دور میں پچاس ہزار ساٹھ ہزار ڈیرھ لاکھ لاکھ اور شاید شروع میں تیس پہنتیس ہزار فی بلاسٹ اچھا یہ دے رہے تھے پیسے دے رہے تھے اس وقت جب وہ آ رہا تھا جب ہم لوگ چھپکے اس کو کھیتوں میں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ بہت اشیار آدمی تھا اس کو بھی کہیں آئیڈیا ہو گیا کہ وہ دور دراز کو مجھے دیکھ رہے اور اچھا فرق ہے کہ اس طرف سے آئے تو وہ تھوڑی اونچی جگہ ہے صحیح ہم تھوڑا سا نیچے تھے یعنی یوں کھیتوں میں تو وہاں سے زیادہ کلیر شاید کھیتوں میں چھپا ہوا بندہ بھی آئیڈیا کو چھوڑ سکتا اس کو آئیڈیا ہوا اور اس کے پاس جو بیگ تھا اس نے وہی کھیتوں میں پھینٹی صحیح صحیح ہمیں پیچھے جا کے ہم نے دوننا شروع کیا کیونکہ اس وقت ہم پہلے یہ کنفرم کر رہے تھے کہ بندہ یہی ہے صحیح اس کے بعد آگے تفتیش پہ لگے جب وہ بریک ہوا تو پھر اینڈ پہ آکے اس نے یہ بتایا کہ ایک بیگ میں نے وہاں پھینکا تھا ہم پھر اس طرف فوری بھاگے پھر ایک ٹیم وہاں لگائی وہ کس کی زمین ہے وہاں پہ صبح صبح کون آتا ہے جو آ کے واش روم وغیرہ بار یا پشاف وغیرہ کرنے آتا ہے کس کی روٹین ہے صبح اٹھنے کی ان گھروں کو ان لوگوں کو چیک کرنے لگے تو کرتے کرتے کوئی تقریباً ڈیڑھ دو دن کے بعد ہمیں ایک بندہ ملا جس کا شک تھا کہ صبح صبح آتا ہے اس کو جب لا کے چاملے تفتیش کیا گیا تو اس نے کہا جی وہ جو بیگ ہے وہ میرا توڑی والا کمرہ ہے اس میں پڑا ہوا ہے میں دے دے تو اچھا اس نے ویسے ہی رکھ لیا تھا باورڈر کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا بہت سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی نگوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے جو وہاں پہ پیدا ہوا ہے ساری زندگی جس کی باورڈر کے ساتھ کسی گاؤں میں گزری ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ سمگلے مغیرہ ہوتی رہتی ہے اب وہ جو بیگ اس نے پکڑا اس بیگ میں پچپن ہزار روپیہ بھی تھا اور اس میں جو بم تھے وہ اس کے لیے یقیناً اس کو وہ کوئی نہ کوئی غلط چیز لگ رہی تھی اور پچپن ہزار روپیہ بھی اس نے چھپانا تھا اس لیے اس نے نہیں ماننا تھا اس نے وہ بیگ پھینک دیا اپنے کمرے میں جس میں توڑی وغیرہ رکھی ہوتی جا گیا اپنے اس کو کھولا تو وہاں سے وہ بیگ بھی مل گیا اور اس سے پیسے بھی برامہ دو اس طرح یہ پھر سارا کیس تیار ہوا ایسے انہیں شاندیاں کروائی گئیں پھر یہ بڑا ہائی لائٹ ہوا زلفکار شیما صاحب اس نے ایسے سپ لاہور تھے پھر انہیں خبروں میں روک روک کے اس کے انٹرویو آئے اور پھر میرے بھی اس کے ساتھ باتشیت آتی رہی اس طرح پھر وہ اس کو ہم نے ایف ای ایر دج کی نورتھ کے انٹھانے میں اس کو ایف ای ایر دج کی گئی اور اس کے بعد پھر وہ باقیادہ جیل وغیرہ بھی جوایا جیل چلا گیا سازداروں نے اس وقت نہیں اس ملزم کو یا دہشتگرد کو آپ سے لے گئی جیل نے ہم نے بھی جوایا تھا اس کے بعد انہوں نے اس کو دیروگیٹ کیا بلکہ اس کو لے بھی گئے پھر وہ جیل سے واپس آیا ان سے واپس آیا پھر اس کو پولیسی آئی ای ویلگ بھی پیش کرتے رہے کورٹ میں کیا بنا اس کا وہ کہاں پہ انویی دب انٹ پہ یہ ہوا جی کہ اس نے جیل میں سے جب اس کو لے کے آرہے تھے کیونکہ وہ بڑا گھاک آدمی تھا تو اس نے جب پولیس والے لے کے آرہے تھے پیش کرنے کوٹ میں اس نے کچھری کے سے بھی بار تھی گاڑی اس نے جیب میں جیل میں سے اپنے نفے میں کچھ مرچیں ڈال لی اس نے وہ مرچیں نکال کے یوں جتنے پولیس والے دوست تین بیٹھے تھے ان کی آنکھوں میں ڈالنی گاڑی اور خود وہاں سے بھاگا بھاگ گیا پولیس پھر اس کے پیچھے لگی لیکن کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کو فائننگ کے تباقے میں وہ مارا گیا میاں صاحب اتنا اہم کیس اور بلکل شروع والی سٹیج ابھی آپ بھرتی ہوئے ہیں اور کچھ سال بعد ہی ایک بہت بڑا دہشتگرد جس نے پورے پنجاب میں خوفناک دھماکے کیے اس سے درجنوں افراد جو شہید ہوئے بلکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے تو وہ کیسا لگا یقین آرہا تھا کہ آپ ہی نے محکمہ پولس میں آکے اتنے بڑے دہشتگرد کو پکڑ لی ہے زہرہ جی بہت خوشی کی بات تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک سکتی ایک جوش تھا کہ کچھ کیا جائے جرم کے خلاف کیا جائے جب یہ سمجھ آئی کہ ہم اپنے ملک کے خلاف کر رہے ہیں ہمارے ملک کے خلاف جو لوگ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ ہم اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں اس سے بہت زہرہ جی بہت خوشی ہوئی اس سے بہت اچھا لگا اور لگا کہ ہم نے کوئی مقصد اپنا اس ڈپارٹمنٹ میں آنے کا مقصد پورا کیا ہے حق ادا کیا ہے اتنا کی احساس اور خوشی ہوتی رہی جب یہ سب اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی نوید آکرکہار ایک پاکستانی ہونے کے باوجود جو دشمن ملک کے ساتھ مل کر یہ دھماکے کیوں کر رہا تھا اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی دیکھیں جی کوئی بھی شخص کوئی نفرت تھی کوئی اپنے ملک کے ساتھ کوئی پرابلم تھی کیونکہ تفتیش کر رہے تھے اس کیس کی جی اس میں نفرت نہیں تھی اس میں جو مین سمجھ آئی مجھے وہ تو لالچ تھا اس کا لالچ تھا صرف پیسوں کے لئے پہلے وہ کچھ چیزیں لاتا تھا انڈیا سے بیج جاتا تھا پیسوں کی حوث کہ لیں لالچ کہ لیں اور اس میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اس نے اس حد تک چلا گیا اور اس طرح انہوں نے اس کو ٹرائپ کر لیا کہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو اس کی ڈیوٹی اس کا کام اس کو بڑھاتے گئے اور وہ بڑے اہم لوگوں سے ملتا تھا وہاں جا کے اور بڑا اہم کام کر رہا تھا تو وہ اس میں بس ایک دفعہ وہ اندھیرے میں گس گیا اور اس میں وہ جاتا گیا اور اس کو پیسی نظر آئے اس پیسوں کے لئے اس زمانے میں جب ہماری پندرہ سو یا اٹھارہ سو تنخاہ تھی اس زمانے میں اس کو لاکھ رپے آیا یا پچاس گار لاکھ ڈیر لاکھ ملتا تھا تو بہت بڑی رقم تھی اس کے لئے صحیح اس کے لئے پھر وہ اندھا ہو گیا اور وہ سارا کچھ کرتا اور ایج کیا ہوگی اس کی تقریب؟ اس کی میرے خیال اس پر کوئی ستائیس اٹھائیس تقریباً یہی ایج نوجوان تھا نوجوان تھا اور اس کے بعد کوئی اس کا جو مزید اس کے ساتھی تھے وہ بھی بریک ہوئے ایسا ہوا مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی کہ وہ ہی گرفتار ہوا صرف اس کے ساتھ جو لوگ لنک تھے اس گاؤں کے لوگ جس گاؤں سے وہ بورڈر کراس کرتا تھا جو سٹارٹ میں اس کے ساتھ گئے تھے دو تین لوگ وہاں کے تھے دوسرے گاؤں کے دو لوگ تھے جو جو لوگ اس سے لنک تھے سات آٹھ لوگ وہ پکڑے گئے ان کی تفتیش ہوئی لیکن یہ بلاسٹ میں اور دیشتگردی میں یہ کئی لائن والد تھا اچھا وہ چھوٹی موٹی سمگلنگ کے حد تک تھی انہیں ایڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ کے ساتھ تک جا چکا ہے ظاہر ہے اس نے ہوا یہ تھا کہ جب شروع میں ان کے ساتھ جاتا تھا اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بندہ کام کا ہے اس سے آگے بھی کام کر سکتا ہے اس کو انہوں نے ایڈا بلا رشب کیا پھر اس کو انہوں نے ایک نمبر بتا دیا کہ تمہارا سورس نمبر ہے ڈبل ٹو وہ اس کو بیٹھا لیتے تھے اور چیک کر لیتے تھے یعنی شفٹ بدلتی رہتی ہے صبح کی شفٹ میں کوئی اور ہے شام کی شفٹ میں کوئی اور ہے اس کا پھر وہاں پہ ریکارڈ تھا کہ ڈبل ٹو جو ہے ہمارا سورس ہے صحیح تو وہ پھر اس کو لے جاتے تھے اور اس سورس نمبر کے تو آنا جانا تھوڑا آسام جانتے تھے صحیح ہے تو مینے صاحب یہ جو گرفتاری عمل میں لائی گئی اتنے بڑے دہشتگرد کی انام بھی ملے کافی جی بھی ملا بعد میں مارے ساتھ جو باقی ٹیم جو باقی لوگوں کو بکڑے ہی اور جنھوں نے کام کیا تمام کو بہت سارے انام دیئے گئے بڑا بڑا ایس اس پی صاحب ہمیں ریوارڈ بھی دیئے بڑی عزت بھی دیئے یہ ہمارے لیے بہت خوچ ہے صحیح اور تب تک کوئی ترقی بھی ہو چکی تھی کیونکہ یہ ٹریننگ اسسٹن سب انسپیکٹر جانتے ہیں کیا ابھی اس وقت میں ٹی اے صحیح تھا تو کنفرمیشن وغیرہ ہوئی اس کے بعد اور پھر آجتا اس طاقے چلتے گئے آگے چلتے گئے اور یہ شروع والے ڈیز میں جو ہے وہ اتنا بڑا ایک دہشتگرد پکڑ لینا اور اس کے ساتھ پانچ روز تک مسلسل دن رات تو گھر والے نہیں کہہ رہے تھے کونسی نوکری شروع کر دی گھر ہی نہیں آرہے پانچ روز آپ نے اس کے ساتھ گزارے اور پانچ ویں یا چھٹے روز جا کے وہ بریک ہوا وہ ان کو تھوڑا سا آئیڈیا تھا کہ کوئی اہم کام کر رہے ہیں جو گھر نہیں آرہا تو وہ فون پر بات ہو جاتی تھی گھر فون کر لیا جاتا تھا گھر فون کر کے بتا دیتا تھا کہ میں اس اس طرح کسی کام میں مصروف ہوں کیونکہ کام ان کو نہیں بتایا جا سکتا تھا اس لئے بس یہی بتا دیا جاتا تھا کہ کام میں مصروف ناظرین میاں انجم تکیر صاحب کی زبانی آپ کو اہم ترین کیس بتایا ہم بزیر بھی ایسے کیسز جن پولس افسران نے سالف کی ہیں ان کی زبانی بھی آپ کو سنائیں گے تب تک کے لیے اپنے بیزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی